بسم اللہ الرحمن الرحیم ونستعینو ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من يہده اللہ فلا مزل لہو ومن يزلیه فلا عادي لہو ونشہد اللہ لہو وإلا اللہ وحده لا شریک لہ ونشہد ان اللہ حمدًا عدده ورسول اما بعد فان خیل لہ دیس کتاب اللہ وخیل اللہ دی ادی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وشرا لہمور مہدساتها وكل مہدسة بدعا وكل بدعا ضلالا وكل ضلالة في النار اللہم صلی علیہ محمد وعلا آل محمد اللہ تعالی علیہ محمد وعلا علیہ محمد وعلا آل محمد وعلا آل محمد اللہ تعالی علیہ محمد انکا حمد مجید اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتُهُمْ مُسِيبَةَ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَعُلَئِكَ عُلُّ مُحْتَدُونَ سَبَرْ دُخَانْ دَاعَ دارو لوگو تِسَبَرْ بِنَا نَئِنِ چَارَا تِسَبَرْ كَرِ جِرَاؤُ جَنَّتِ جَهَا بِهِ اے آنکھِ رَبِّ پیارا ہر قسم دی حبد و سنہ اللہ جللہ شان ہو دی ذات یکدس واسطے ہے درود و سلام آقاِ کائنات سیدُ الْاوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ امامِ آزم امامِ کائنات امامُ المرسلین امامُ المجاہدین سیدنا جنابِ محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہِ وآلہِ وسلم دی ذاتِ اکدس و اطہر و آلہ اور مالا بھاستے حضرات محترم اسی جدو بھی کوئی نیک عمل کرنیاں تے اس عمل کر لگیاں ساٹے دلو دماغ اندر اتمنہ آرزو خواہش امک دیئے کہ سانو ساٹے عمل دا پورا پورا عجرت سواب ملے کیڑا عمل کریاں کنہ سواب ملنا ہے ایدی پوری ڈٹیل شریعت متحرہ اندر موجود ہے کرے نماض پڑھو ایک نماض دا سواب ہے مسجد اندر آکے باجمات پڑھو ستائیاں دا سواب ہے بیت اللہ الحرام اندر پڑھو ایک لکھ دا سواب ہے مسجد نقبی دے اندر پڑھو ایک ہزار دا سواب ہے بیت المقدس دے اندر پڑھو اٹھائی اٹھائی سو نماض دا سواب ہے یعنی جس عمل دا جتنا بھی عجر ملنا ہے انہی ڈٹیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سانو دس گئے لیکن شریعت متحرہ دا اللہ کرم توبال دو عمل ایسے سامنے آدھینے کہ انہ دے عجر و سواب دا نہ ذکر قرآن اندرے نہ حدیث اندر ان دو عمال دے عجر دی مقدار کتنی ہیں کنہ سواب ملنا ہے کہ اللہ تو علاوہ کوئی غور جاندہ انہ دو عمی چون پہلا عمل ہے روزہ فرمایا روزہ میرا بندہ میرے لئے رکھ دیت ادا عجر بھی میں رب آپ ہی عطا فرما دوسرا عمل جید سواب دا صرف اللہ نو پتہ ہے او ہے سبر سبر کرنا ایک اتنا عظیم ترین عمل ہے کہ عید عجر و سواب دی کوئی مقدار مکرر نہیں کوئی میار نہیں کہ کنہ سواب ملنا ہے اللہ فرما دے انہا یوفف صابعون عجرہم بغیر حساب سبر کرن بالینو میں کائنات دا رب بغیر حساب دے عجر عطا فرما کتاب مبین اندر سبر دا تذکرہ تقریبا اللہ نے انتھر مقابعات تھی فرمایا ہے اور سبر دیا تین قسمانے نمبر ایک گناہ تو بچڑتے سبر کرنا گناہ کرنو دل کر دے جوانی بھی ہے مستانی بھی ہے ایکٹیوٹی بھی ہے برائی دے تمام تر رستے چیخ چیخ کے بلا رہنے مگر پھر بھی برائی تو بچ جانا عیدہ نام بھی سبر ہے اے دی سب تو افضل مثال حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت علامہ ابن قیم رحمت اللہ تعالیٰ نے فرما دے نہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی زدگی اندر دو طرح دا سبر کیتا ایک سبر او دو کیتا جدو جناب دے یوسف قمے دے اندر سامنے تے ایک سبر او دو کیتا جدو باند کمرے دے اندر زلیخہ دے سامنے سامنے تو حضرت علامہ فرما دے نہیں کہ حضرت یوسف دا قمے والا جڑا سبر او دے نالوں باند کمرے والا سبر افضل ہے کیونکہ قمے دے اندر سوائے سبر تو ہور چا رہی کوئی نہیں سی تجڑا باند کمرے جو سبر کیتا ہے او تھے دوسری آپشن موجود سی زلیخہ دیاں آباداں کننا چھ گونج رہی ہیں سن ہائی تعلق یوسف میری جوانی میرا شباب میرا سنگار میرا میک اپ تیرے لئی دروادے باند کنڈیاں باند آ یوسف تو جناب دے یوسف علیہ السلام نے اس مقام تے برائی تو پچڑتے سبر کیتا اے عدرت تے یوسف دا سبر ساری دنیا دے سبراناڑو افضل سبر ہے سبر دی دوسری قسمیں نیکی تے پکے ریند تے سبر کرنا لوگ چاندے نے نیکی چھڑ دے ماں لوگ چاندے نے میں توہید چھڑ دے ماں لیکن مصیبتاں برداش کر کے اللہ دی توہید تے پکا رہنا ہے بھی سبر ہے اے دی مثال حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماریا جا رہی ہے مگر حضرت بلال ثابت قدم نے تبدِ انگاریاں تے لٹایا جا رہی ہے مگر بلال ثابت قدم نے تبدِ سہراما تے گسیٹیا جا رہی ہے مگر بلال ثابت قدم نے ابو جہل امیہ ماریا ہے مگر بلال ثابت قدم نے اللہ واللہ آواز آئی میرے بلال تُو میری توہید تے ثابت قدم رہے تے میں تیرے قدمانوے شام دیاں گا کہ قدم لگنگے مدینے دیاں گلیاں دیاں دیاں در آواز میری جنت اندر جائے اے بھی سبر ہے اللہ دی توہید تے پکے رہنا اے بھی سبر اور سبر دی تیسری قسم ہے مصیبت آوے تے سبر کرنا پریشانی آوے تے سبر کرنا کوئی دکھ کھا جائے تو اس دکھ دے موقع تے سبر کرنا اے سبر دی تیسری قسم اور اے سے قسم تیاج دے جمعہ دی اندر گفتگو ہوئے گی بِعَوْلِ اللَّهِ تعالیٰ میرے محترم بھائیو اے سبر کتنا عظیم سبر ہے مصیبت تے سبر کرنا آئیے اللہ دے قرآن دی روشنی دی اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت اور حدیث دی روشنی دی اندر ذرا اِنہ بابطاتِ غور کرنا میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کرا اللہ میرے سمیس سنسار انقدتِ عمل کردی توفیق عطا فرمائے میرے گورتزاد پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دا نام اے درود محبت نل پیار نل زور نل شور نل عدب نل پڑھنا ہے تے ساریاں پڑھنا ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینائیں پاک دینا درود والا اللہ دا قرآن بیان کر دے اللہ دا ہر نبی سبر والا سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے بابا جناب ابراہیم کے عرض کر دینے بابا تُسی میری گردتے چھوئی چلا دے ہو پتر میں گردتے چھوئی چلا دیاں گا تیری گردن کٹ جائے گی رگاں بیچوں خون نکڑائے گا میرا پتر تینوں دردوئے گی تے تونکی کریں گا تے حضرت اسماعیل فرما دینے ستا جدنی انشاء اللہ ہو میں نصابیری اللہ اکبر اللہ بابا میں تو اڈا پیٹا تے اللہ دا نبی سبر کر کے دکھا مانگا سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام سبر کرن والے سن اللہ دا قرآن بیان کر دے حضرت موسیٰ فرما دینے ستا جدنی انشاء اللہ ہو سابیروں والا آسیلہ کا ہمراہ اللہ اکبر اللہ سیدنا حضرت ایوب علیہ السلام اللہ دے بار گزیدہ پیغمبر اللہ دی طرفوں اللہ دے نبی دے آدمیشہ آگئیاں تولتہ مک گئیاں کاربار خالی ہو گیاں وجود اندر بیماری آگئی اللہ سنیاں اتنیا مصیبتہ دے اندر تو اپنے نبی ایوب دے امتحان لے آتے پھر نتیجہ کی کڑے آئے اللہ فرما دنے انہا وجدنا ہوں سابیرہ انہا وجدنا ہوں سابیرہ نعمل عبد انہا ہوں اوواب اللہ کو اکبر اللہ کائنات دے لوگو فرمایا میں اپنے نبی نوں سبر کرنے والا پایاو تے جدو آمینہ تے در رہی تین دیا باریاں اللہ تعالی نے میرے پیغمبر نوں برمایاو فاسبیر کما سابارا ادلہ حضمی من الرسل اے میرے ماغوب پیغمبر مصیبتان تے سبر کرنا ہے جویں اولول آدم پیغمبرانے سبر کیتا اولول آدم پانچ پیغمبر نے حضرت نوو علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ السلام مابوباب لوگ گاریاں کڑن جواب اندر گاریاں نہیں کڑنیا لوگ پتھر مارن جواب اندر انتقام نہیں دیناؤ اللہ سونیاں کی کرنا ہے مابوباب لوگ گرم مونگے تسی نرم ہو جانا ہے لوگ تور جانگے تسی نیڑے چلے جانا ہے مابوباب لوگ تو آٹ تو نفرت کرنگے تسی محبت کرنگ جانا ہے لوگ گاریاں کڑن میرے پیغمبر نوو لوگ پتھر مارن میرے پیغمبر نو تے میرے نبی جواب اندر کی فرما دینے اے پتھر مارن اللہ کو اکبر اللہ میں قربان جانا ہو برمایا مابوبا صبر کرنے پہلے نبیان دا گال آئیے پہلے نبیان دا ذکرے پھر نبیان دے نبی دا ذکرے تے ہون نبی دے یاران دا ذکر سن لو اللہ کو اکبر اللہ توجہ کرنا دا اللہ تعالی میرے پیغمبر دے صحابہ دیا سفتہ بیان کر دیا برما دینے حرمایا اینکم منکم سبر مند بندے جی طاقت کی نہیں اُلد رہا سننا حرمایا اینکم منکم عشرونہ سابرونہ یا غلیبوں میں آتائین حرمایا میرے یا مابوباب تیرا ایک صحابی کووے سبر کرن بالا کووے امام دار خووے میں کائنات دارا دلان کرنا ما تیرا ایک صحابی دس بے سبریاں تے ظالب آ جائے گا ایک صبر کرن والے بندے بیچ دس بے سبریاں تو زیادہ طاقت دیئے ایک صبر کرن والا دس بے سبریاں دا مقابلہ کر سکتا ہے سبر مند بندے جی اینا تحمل دیں سبر مند بندے بے چتنی طاقت اللہ نے رکھی ہوئی ہوں دیئے اللہ خواہ بار اللہ توجہ کرنا بندیاں جو کئی بندے مارے بھی ہوں دے نے کئی صحت مند ہوں دے نے کئی مارے ہوں دے نے اللہ سونے آؤ اگر کو بندہ مارا ہوئے تغڑا نہ ہوئے جسم کمزور ہوئے لیکن ہوئے سبر کرن والا او دے جکنی طاقت ہوں دیئے اللہ فرما دے نے سن لاؤ بھائیں یا کم من کم میں آتون سابی راتون یا غلی بھوم میں آتین حرمایا اگر مارا پندہ ہوئے سبر کرن والا ایک ہوئے او دے جتاقت تو ہوئے سبریاں نہ روزیاں دا ان دیئے ایک سبر کرن والا مارا پندہ تو ہوئے سبریاں دا مقابلہ کر زکدہ ہے اللہ خواہ بار اللہ میں قربان جام آؤ پہلے نبیاں دا ذکر پھر نبیاں دے نبی دا ذکر پھر نبی دے یاراں دا ذکر تے ہون آگیاں نبی دے امتیاں دا ذکر یعنی میرا تیرا ذکر اللہ خواہ اکبر اللہ توجہ کرنا دراؤ خال کے کائنات فرما دینے حرمایا بھالا نبلو ونکم بیشیم من الخوفی والجوعی ونکسیم من اللموالی وَالْعَلْفُزِ وَالْسَمَرَاتِ وَبَشِّرِ سَابِرِ اللہ اللہ حرمایا گر سنو لوگو میں تو آڈیاں آدمہ شنک رانگا میں تو آنو آزماؤ لوگو تو آنو اللہ آزمائے گا حرمایا میں تو آنو آدمہ مانگاؤ کسے بھی طریقے نر آدمہ سکنا ماؤ پکھاں دے کے آدمہ سکنا ماؤ خوف وچ مقدلہ کر کے آدمہ سکنا ماؤ تو آڈیاں گوتاں بھی چھو تو آڈے پیارے لے کے آدمہ سکنا ماؤ تو آنو پھڑاں دی کمی دے کے آدمہ سکنا ماؤ اللہ ساڈے لئے حکم کیے فرمایا بابا شیر سا دیرین تو آڈے لئے حکمے بے کتن سبر کرنا پہ گاؤ اللہ سبر کہیں دے کنوں نے فرمایا اللہ زینہ ازا آسابتوں مصیبہ خالو انہا للاہی وا انہا علیہ را دیعون فرمایا سبر دا مطلع دے وے تو کھاوے واہ بے لانے کرنا تو کھاوے بھوو نہیں کہتے دیرین تو کھاوے تے اپنے آپنو مارنے لگ جانا تو کھاوے تجھے چیخانے پانیاں اللہ اکبر اللہ اے کئیاں بندے ہاں دی عادت ہے کوئی بندہ فود کی ہو جائے نا تے اللہ جاندہ کئی بندے بی بیاں نو ہی کراس کر جاندے نے رون اندر ٹیڑھے لمحے وین پاندے نے ہیں جو رون دے نے بھی جویں خرے ہو کی ہے اے دی پہ سبری اللہ نو پسند نہیں اے جینا ساڑھا راوی دا علاقہ ہے نا پرلا اے دے چھتا پھر وین تا لوگ کا جی جانے عبدی بیاں نے نا اے ماشاءاللہ وین بھی تے تباہی دے پاندیاں نے میں نے ایک دوست نے گال سڑھا آئی ایک مرگ ہو گئی فود کی تو تے پی بی وین پاوے وین پاوے دے کیا کھے آپ دے پندے دی مرگ تے بیہ کیا کھے اے اور توں ٹر گیاں ہیں اور تیرے حصے دی دودھ پتی کون پی سی لے وین پہنے ہیں اور تیرے حصے دی دودھ پتی کون پی سی وین پہ پہنے ہیں اے تے حالات نے اللہ خو اکبر اللہ توجہ کرنا بھراؤ ہر بھائی آؤ اے جی دیاں گلہ نہیں کرنیا کی کہنے ہیں پہنے ہی پانے کی کہنے ہیں اِنَّا لِلَّا ہی وَاِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہ اِنَّا لِلَّا کہیں نڑکی ملے گا ہر بھائی آؤ اُلَائِقَ عَلَيْهِمْ سَلَوَاتُ مِّن رَبِّهِمْ وَرْرَحْمَ وَا اُلَائِقَ عَلَيْهِمْ سَلَوَاتُ مِّن رَبِّهِمْ وَا اُلَائِقَ عَلَيْهِمْ وَا اُلَائِقَ عَلْمُ الْمُحْتَ دُون تے میرا دوست بم دینو ہدایت یافتہ کر دیں مانگا اوہ جڑا ہدایت یافتہ بن گیا اوہ جنتی بن گیا جڑا جنتی بن گیا اوہ جنتیاں ہورانتہ دلہا بن جائے گا اللہ خواب برلہ میں قربان جام آؤ اوہ پتا لگا سبر مندانو جنت ملنی کی ملنے اوہ جی بولو کی ملنے اللہ اللہ اوہ جنت جے دے وے جو خمیشہ جوانی جے دے وے جو مچھلی دی پہلی مہمانی جے دے وے جو سونی تے جان دی دے برطر نصیبان بارے سو بہان اللہ برطر اوہ جنت جے دے وے جو دمردی دمینہ زمینہ تے بشیاں سبد رنگ قدی ناؤ قدی ناؤ تیرے شمدے تک یہ لگے نے بڑی عیش اور شرط دے دریاں وگے نے امدازانا چنت دا قدی لاسکو گے کیڑی کیڑی نعمت نو جھتلا سکو گے خلق واکبر خرمیہ ولنبلونکم بشی من الخوف والجوع ونقس من الاموال والانفس والسمرات وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا صَابَتُهُمْ مُسِيبًا قَالُوا اِنَّا لِلَّهِ وَيِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اُلَائِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ عَبْدِهِمْ وَرَحْمَانَ وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُحْتَدُونَ اللہ اکبر اللہ اس سبر کرنبالیان وجر میں رہے ہیں اس سبر کرنبالیان ومقام میں رہے ہیں اللہ کو اکبر اللہ پوجہ کرنا حضراب تھی زیوہ کارگار کر دے جانا درام سبر کرنبالیان داؤ حضر تعالیٰ نے بڑا رتبہ بلند بنایا ہے بڑا مقام بلند بنایا ہے میرے پیغمبر تھی بیٹی زینب جو دا چھوٹا جا بچا دنیا تروس تو رہے ہیں میرے نبی آتاں دے اندر تے نبی پاک دیں آکھا جو آنسوا آگینے میرے پیغمبر رون لگ پینے تے نبی پاک دے صحابہ بے کے کہن دینے مابوبہ تسی بھی روئی جا رہے ہو سانو سبر داؤ کم دن دے ہو آپ تسی بھی روئی جا رہے ہو تے میرے آقا فرما دینے ہو میرے صحابی ہو اے بے صبری نہیں یہ تیر رحمت ہے اکھان جو آنسوا آدھا جانا ہو اللہ دے رحمت ہے شہادتی عثمان سن کے رو پینے آو اللہ دے رحمت ہے شہادتِ فروک آدم سن کے رو پینے آو اللہ دے رحمت ہے شہادتِ عدی سن کے رو پینے آو اللہ دے رحمت خیر شہادتِ عدرتِ حسین رضی اللہ ہوتا دان سون پیک سون کے روح پیناؤ اللہ دے رحمت ہے اکھاں چوان سون دا جانا رحمت ہے اللہ خواک بردہ منہ دے سبری تو کیتا گیا ہے منہ جدا فضا تو کیتا گیا ہے لوگوں منہ دے جناب وین پانتے بوگو گتردوں کیتا گیا ہے اللہ خواک بردہ اور میرے نبی سبر والے تے میرے پیغمدر کو شروع تو تربیت پان والے نے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ خواک برلہ بچپن تو لگ کے میرے پیغمبر دے گوڑ حضرتِ علی رہنے یعنی یہ جی کہلو جناب علی تھی تربیت میرے نبی نے کی تھی یہ سبحان اللہ اللہ خواک برلہ لہذا میں جی کہلو علی بھی نبی بھی سبر علی بھی اوچھی بولو نبی بھی سبر علی بھی اللہ اللہ تسی علی پاک انہوں نہیں ماندے تسی حضرت انہوں نہیں ماندے اللہ اللہ اے اسی تھی اللہ جان دے اے ہارے ہر مرمہ دے ویچ سفائیاں دے دے تھاک جانے ہاں اے ماننے ہاں پائی اے اسی ماننے ہاں ماننے ہاں کہہ کہہ کھپ جانے ہاں لوگ پھر بھی ہر مرمہ پھر شروع کر اے نہیں ماندے ہیں نہیں ماندے اللہ دے فضل نڑ اسی جناب علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نڑ پیار کرنے ہاں اور پیار کر دے آئیاں پیار کر دے رہاں گے کہو انشاءاللہ اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا در آؤ کرام تاں ویچ شمار ہوندے شراف تاں ویچ شمار ہوندے آج میں نہیں تو انہوں دسنا کہ میں جناب علی نو ماننا مان آج میری پکار دسے گی کہ میں ماننا ہاں اللہ اللہ در آؤ پکار محبت نہ سننی ہے انما یرید اللہ لیجو زہبا انکم رجس حل البیت ویطہرہ کم تطہیرہ اے دا مفہوم سننو در آؤ اللہ اللہ کرام تاں ویچ شمار ہوندے شراف تاں ویچ شمار ہوندے کرام تاں ویچ شمار ہوندے شراف تاں ویچ شمار ہوندے علید عظمت دا ذکر کرنا سعاد تاں ویچ شمار ہوندے حلید عظمت دا ذکر کرنا سعاد تاں ویچ شمار ہوندے اللہ اللہ زہرہ پاکے علی بھی پاکے حسن بھی پاکے حسین پاکے پاکنے کے نہیں پاکنے لوگ کہتے ہیں پانچ تاں پاک میں کہنا سب تاں پاکے میرے پیغمدرد صحابہ پاک نے میرے نبی دی ازواج پاک نے میرے پیغمدرد آل پاک میرے پیغمدرد آل بیت پاک نے اے اینج کہلو ابو بکر دی علیف تو لگ کے علی دی یا تک سارے صحابہ پاک نے اللہ اللہ توجہ اللہ اکبر اللہ دو بجو کرنا در آؤ میں کی کہہ رہے آؤ درہ مغبت نار کرام تام شمار خوندرد شراف تام شمار خوندرد کرام تام شمار خوندرد شراف تام شمار خوندرد خوندرد حضید عزمت تذکر کرنا ساد تام شمار خوندرد حسین پاکے حدیدہ سارا گرانہ جلیا تہارتان وچ شمار ہوندے حدیدہ سارا گرانہ جلیا تہارتان وچ شمار ہوندے کرامتان وچ شمار ہوندے شراف طافت جمار ہوندے اللہ اللہ خالقی کائناب دا قرآن فرمایا وَلَنَ بُلُونَّكُمْ بِشَيِّمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالجُوعِ وَنَقُسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُزِ وَالسَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتُهُمْ مُسِيبًا قَالُوا إِلَّا لِلَّهِ وَإِلَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اُلَائِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةً وَالْأَلَائِكَ عُلْمُ الْمُحْتَدُونَ اللہ خواد بار اللہ توجہ کرنا حضرات زیوہ کار میں کی گل کر یا نبی بھی صابرِ علی بھی سارے بولو نبی بھی صابرِ علی بھی علی بھی صابرِ اسی صبر کرنے والے پائی زدھی زدھی گالے اسی پہ صبریں نہیں ہیں اسی صبر کرنے والے ہاں ساڑے بڑے صبر کرنے والے ساڑی اصلاف صبر کرنے والے جیسی ذکر بھی صبر ممدادہ پہ کرنے ہاں اللہ خواد بار اللہ توجہ کرنا حضرات زیوہ کار غور کردے جانا درام سیدنا حضرت علی رضی اللہ ہوتا آلان ہوتے بڑی بٹی مشکل آگئے بڑی بٹی مشکل آگئے آئیے بیکھئے اس مشکل دے باکے تھے جناب علی رضی اللہ ہوتا آنے کی کی تیر کٹی بٹی مشکل آگئے بلکہ میں تینج کانگاؤ حضرت علی رضی اللہ ہوتا آن تینج کی تھی ساب تو بٹی مشکل ہے ہی مشکلیں چڑی آئیے چاندوں کیلی مشکلیں میرے نبی پاک دنیا تو چلے کہنے اللہ تے پیغمبر جدائیاں دے کہنے جناب علی رضی اللہ ہوتا آنا تو جدا ہو گئے نبی پاک علی صلی اللہ وسلم اے ڈی بٹی مشکل دے موقع تھے جناب علی نے کی درس لی تیر فرمادے نے نحج البلا کا جندر بھی لکھی ہے ساڑھی آب تے کتابات لکھی ہے ہی لکھی ہے نحج البلا کا بیچ بھی لکھی ہے جناب علی رضی اللہ ہوتا آنا فرمادے نے لولا امرتنا بسبری اے مابوبا سنے آو اگر تساں سبر تی تلقین نہ کی تی اندی مابوبا اگر تسی علی دی تربیت سبر والی نہ کی تی اندی اگر تسی جدا فتا تو بنا نہ کی تا ہنداؤ آج علی اس موقع تے تو اڈی جدائی تے موقع تے تنا رونداؤ اتنے آسوبہ دیں داؤ کہ آج تو بعد علی دیا کھاندہ پانی ختم ہو جاندہ میں رو رو کر کے اپنیاں نینہ دیکھو مکا چھڑ دا مابوبا لیکن علی بے سبری نہیں کرے گا حلی جدا فتا نہیں کرے گا کیوں کیوں کہ تسی علی نو سبر دا اکم دیتا ہے کائنات تے لوگ پھر میں نو کہہ لین جو اے مسئلہ پکا کے لے جاؤ نبی بھی سابرے علی بھی علی بھی سابرے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا ہو سیدنا درد علی رضی اللہ ہوتا نام دا کالے ہو آپ فرماتے نے یا ندلو سبر آب علا قدری المصیبہ ہو ہر بندے تے زبر او دی مسیبت دے مطابق اللہ نادل کر دے یعنی بندے نو جڑی تکلیف آن دیئے نا اس تکلیف نو برداش کرن دیتا کر بھی اللہ بندے نو دے 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 بدا کہ دے اجنا دا پریشن ہون دے بڑا اکھا گا اپریشن میرا ہویا تے میں مر جانا ہے آپریشن ہو بھی جاندہ ہے بندہ مردہ بھی کوئی نہیں او گندہ جنادیاں لتاں ٹوڑ جاندیاں نے وہ تے بڑی بڑی تکلیف ہون دیئے لتاں ٹوڑ کے جوڑ بھی جاندیاں نے تے بندہ مردہ بھی کوئی نہیں پندے تے مصیبت جدو آن دیئے نا آر تو پہلے بندہ کچھ سمجھ دے جدو آجان دیئے تے اللہ نو برداش کرن دی قوت بھی بندے اندر پیدا کردیں دے حضرت علی فرما دے اگر کوئی بندہ جدے تے مصیبت آدے اللہ نو صبر کرن دی انو جناب قوت نو برداش کرن دی اللہ طاقت بھی دیں دے اس تے باوجود جڑا پندہ برداشنیں کردہ جدہ فضا کردے بے سبری کردے وابلہ کردے حال حال قات دے بھو بھو پا چڑدے حضرت علی فرما دے حبیتہ معلوم میں علی دا فتوہ اللہ دے عمال تباہ کردے دا ہے اس بندے دے عمال اللہ پرباد کر چڑدہ ہے جڑا پندہ مصیبت دے موقع دے جدہ فضا کردہ ہے اے کیدہ فتوہ ہے اے مولا علی رسی اللہ تعالی انہو دا فتوہ ہے اللہ خواہ اللہ توجہ کرنا حضرت زیوکار گوھر کردے جانا در آو میں جنہاں باپ داندہ ذکر پہ آ کرنا در آ مقبت نار پیار نور سندے چلے جانا حضرت زیوکار جناب سید نادرت علی رضی اللہ ہوتاراں سید ویت پڑھ نکام آو اے دکار کے دریائے فراب دے کنارے دے کوڑن دی گدر رہنے اللہ خواہ برا بھی بیان کر دے اچانک جناب علی رضی اللہ ہوتان پا بادے بنا دے کہنے لگے اس پیرا ابا عبداللہ اس پیرا ابا عبداللہ اے ابو عبداللہ سبر کرنا سبر کرنا سبر کرنا ترا بھی کیا دا میں پوچھے آو علی جی بمدہ تے کوئی نہیں ندر آمدہ پہ آو پھر توسی سبر تی تلقین کنوں کر دے پہ جے آپ فرماتے نے میرے کڑو پچھنوا لے آو ایک دن اللہ دے مابو پہ غمدر دے کڑ میں تشریف لے کے گیا تے نبی پاک کو سونک اٹھے نے تے نبی پاک دیں آنکھان جو آنسو بے دل دے نے میں آنکھ ہم مابو پہ رون دے کیوں پہ دے آنسو کیوں بہاں دے پہ دے تے نبی پاک فرما دے نے بے خے علی ہونے ہونے میرے کل جبریل امین آیا ہے وہ نے میں نوں خبر دیتی گے تو آٹے پھول خسین نوں فراب دے کنارے تے شہید کر دیتا جائے گا حالتے جبریل نے اس میدان تے بھی جو مٹی دی مٹھ پارک میں نوں مٹی بھی بخائی تے خسین تی شہادت تی خبر سنکے تے بشارت تے پشین کوئی زنکے میری آنکھ کھانچوں آنسو آگیا نے میرے کل پچھن بھالی آو آج میں اسے فراب دے کنارے تو ننگ دا پیام آو تے میں اپنے پیٹے حسین نہیں سبر دی دعا کر دا پیام آو اللہ حسین سبر دی توفیق دے دے بھائی ناعت دے لوگو فرینج کیلو ناو میرے پیغمدر بھی سابر نے میرے پیغمدر کل تربی کے دپان بھالے علی بھی سابر نے تے علی کل تربی کے دپان بھالے غدر تے حسین بھی حسین بھی سابر اور لوگو میرا نبی بھی سابر میرا علی بھی سابر میرا حسین بھی حسین بھی حسین بھی سابر حتی میرا نبی بھی عظمت والا میرا علی بھی عظمت واتا میرا حسین بھی حضمت والا اللہ اکبر حسن و حسین دنانے دی نئیوں ملتی مثالیں حسن و حسین دنانے دی نئیوں ملتی مثالیں نبی جیتے کرانے دی نئیوں ملتی مثالیں اللہ اکبر اللہ اور میں واضح کر دینا چاہنا ہاں اپنا عقیدہ اپنا عقیدہ اپنی مسجد اپنے ممبر تے کھلو گے اپنا عقیدہ واضح کر دینا چاہنا ہاں میرا پیار حضرت حسین نڑک ہے میری علفت حضرت حسین نڑک ہے میری مودت حضرت حسین نڑک ہے میرا پیار تے ساتھ حضرت حسین نڑک ہے میں جناب دے حسین دے مقابلے دے اندر میں کسے غیر صحابی دا ساتھ نہیں دیندہ میں نبی پاک دے نواز سے دے مقابلے دے اندر کسے غیر نواز سے دا حساب دے نال ساتھ نہیں دیندہ وہ کائنات دے لوگو اینا ناسبیاں کڑو بچ کے ریا کرو جڑے چار کتابوں پر لیں دینے اور پھر لوکانوں پر گلان واسطے کیم دینے او تے اقتدار لین گیسن مہاد اللہ او تے خلافت لین گیسن مہاد اللہ او تے خلان لین گیسن مہاد اللہ نہ بھائی نہ ڈنڈی نہ ماریا کرو گانڈ سئی سئی کریا کرو اے کتھوں دا اصولے حضرت تے حضرت تے عثمان دیواری آوے شہادت تے عثمان بیان کر دیو حضرت تے عمر دیواری آوے شہادت تے عمر فاروق بیان کر دیو تے جدو حضرت تے حسین دیواری آوے او دو واقعہ کربلا کی حقیقت بیان کر دیو موت پہن دیئے شہادتِ حسین نکھن نگیاں لیک شہادتِ حسین پڑ شہادتِ حسین ذکر کر شہادتِ حسین کیا ہو اوہ جیوے میرے تغم درتی زبان چو جناتِ عثمان تی شہادتی پشارت نکلیئے پشین کوئی نکلیئے اےوہ میرے تغم درتی زبان چو حضرتِ حسین تی شہادتی بھی پشین کوئی نکلیئے میرے نزدی کو بھی مسلوم ہے میرے نزدی کے بھی مسلوم نے بلکہ میرا عقیدہ تے ہیں اللہ تی زمین تے حضرتِ حسین تو ود کے مسلوم کوئی نہیں ہو سکتا اس واسطے میرا پیار حضرتِ حسین نڑ ہے میری محبت حضرتِ حسین نڑ ہے اور میں دعا کرنا انہ قیامت والے دن میں انہوں ساتھ چو کھڑا کر دیں جس سب اندر جناتِ حسن و حسین نڑ پیار کرن والے کھڑے ہو طریق دیا چار کتابہ رات لینیاں تے بکواس کرنا امام حسین دے بارے اینا ناسبیاں دے مگر نہ لگیا کرو اللہ، 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 توجہ کرنا درہ اللہ، اکبر، اللہ، توجہ کرنا خضراتِ زیوہ کار اللہ حسن و حسین دے نانی دی نہیں ہو ملتی مثالیں اللہ، اللہ، نبی جی دے تھاکتہ نہیں گئے ہو تھاکتہ نہیں گئے ہو اللہ، 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 توجہ کرنا حضراتِ زیوہ کار اور حاجی صاحب فرما رہے ہیں دو منٹ رہ گئے ہیں اچھا اللہ، اکبر، اللہ، توجہ کرنا درہ حسن و حسین دے نانی دی نہیں ملتی مثالیں نبی جی دے گرانی دی نہیں ملتی مثالیں اور رب نے خسندہ شان بدھایا اور رب نے خسندہ شان بدھایا حسین نے آلا رتبہ پایا حسین نے آلا رتبہ پایا حسین نے آلا رتبہ پایا حسین prende، wij се Petit توجہ کریں بھل جی دے گرانی دی نہیں ملتی مثالیں اللہ،asilяли، لہ اللہ، صاغ بعد اللہ، توجہ کرنا کسے چی Cap Higher پایا حسینؑ بھی سیابر والا حسینؑ فرما اللہ، پوچھو کرنا حسینؑ 없습니다 میں دو گرانی دی۔ نیڑے لاماو بھد رابت زیوہ کار ناؤں تے دس دی درمیانی رات دوا کے آو یعنی ناؤں مہرم تے دس مہرم دی درمیانی رات دوا کے آو سیدنا بھد رابت حسین رضی اللہ تعالیٰ نکو بھد لاکھوں اکبر لا توجہ کرنا دران خیمے دے اندر اپنگا ساتھیانو جمع فرما ہے اور جمع فرما کے چراغ باندھ کر دیتا ہے اور فرما دین ساتھیو میں مدینیوں توانو جنگ واستے نیزی لے کے آیا میں توانو لڑائی واستے نیزی لے کے آیا دیتے حالاتیں جدے پانگے نہیں اج لگ دے صبح جنگ ہو جائے گی تصادم ہو جائے گا لڑائی ہو جائے گی چونکہ میں توانو جنگ واستے لے کے نہیں آیا اس وافتے میں چراغ پانگ کر دیتا ہے اگر توانو جنگ جانا چاند ہے واپس سے چلا جائے میں ویخدانی پیام دے رائے ہو سکتا ہے توسی چراغ جلتا ویتے میرے کڑو شرم آدیاں کوئی باندھا اٹھنا پسند نہ کرے تا میں چراغ باندھ کر دیتا ہے جنہیں اٹھنا اٹھ کے جا سکتا ہے کچھ دے جناتے ہو سینر دی اٹھا ہوتا اللہ نے اتدار کیتا ہے تھوڑی جی دیر تو بات پھر چراغ جلایا دیکھی وے کھیاو چراغ باندھ کرم تو پہلا جنہیں بیٹھے سانو چراغ جلان تو باتیوں نہیں بیٹھے ہو انہیں ایک بندہ بھی اٹھ کے دیں گیاو حضرت جوسین رضی اللہ اٹھان فرماتے نے کی بڑیا تجھے گئے کیوں نہیں کو جواب آیا حسین ہسی وفادارہ تے واپس ہو نہیں پلٹناو زندہ رہنائے تے تیرے نار دنیا تو جانائے تے تیرے نار جی ماں کے تیرے نار مراں کے تیرے نار جے میتانے کربو بلا بیچو پاچ گئے جے مدینے کٹھے جا مانگے جے شہیدو گئے تیرا پدی جنہ چکٹھے جا مانگے اللہ خو اکبر اللہ میں قربان جا ہوا حضرت جیوہ کارے بہاتران دا خامدانے تے سبرمندہ دا خامدانے میرا دل روندہ ہے جدو میں لوکا نو بے سبری کر دیاں بے گنا ہوا میں کہنا ہوا اللہ اینا لوکا پوڑیا نو کی بڑ گئے اینا آپ تے سبرمندہ دا نہیں دینے تے بے سبریاں کیوں پہ کر دینے اینا آپ تے بہاتران دا نہیں دینے تے بے سبریاں کیوں پہ کر دینے پوڑے بندے اللہ خو اکبر اللہ توجہ کرنا درا داس محرم الحرام دی صبح ہو گئیے حضرت امام حسین رضی اللہ ہوتا آدان خو خیم جندر کہنے اپنی خواتین وصیت فرمان بازتے اور نام درا آبدی بیوی بھی موجودے آبدی بیٹی بھی موجودے آبدی پہنا بھی موجودے سید ناظراتی حسین رضی اللہ ہوتا آدان خو وہ نہ سارے نمو خاطب ہوگے کی برمایا برمایا گھر سنو آج میدانی کربو بلا دندر جنگ لگ جائے گی ثابتو بٹا صدمہ توانو دو پہنچے گا جدو میں حسین شہید کر دیتا جاو مانگاو دے گھر سل dö جدو میں حسین شہید کر دیتا جاو اب دے تجھ کی کرنا ہے اوہحسی ایک انہا بی سور تجھ زبر کرنا ہے تجھ جدا فدا نہیں کرنا نہیں میری یہ بیٹیے دے سبری دا مزارہ نہیں کرنا حسین دی یہ پہنا بے سبری دا مزارہ نہیں کرنا حسین دی یہ بی بی ہے بے سبری دا مزارہ نہیں کرنا سبر ممتاں دا خامدان ہمتے بادران دا خامدان جناتِ حسین اپنے ساتھیان لے کر کترے میدان امدر واقعی دا جنگ داگا دو چکی ہے ممر بن ساتھیان فوجہ مقابلے دی امدر جنگ شروع ہو گئی ہے سابتو پہلا میدان کرب و بلا دی امدر حضرتِ حسین رضی اللہ تعالیٰ نو دے تین بائی شہیدوئے نے جناتِ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ دے تین بیٹے شہیدوئے نے ایک پیٹے دا نام عبوبہ گر جڑا شہیدوئے میں دانے کرب و بلا دی امدر دوسرے پیٹے دا نام عمر جڑا شہیدوئے میں دانے کرب و بلا دی امدر تیسرے پیٹے دا نام عثمان جڑا شہیدوئے میں دانے کرب و بلا دی امدر اللہ اکبر ڈامے قربان جاما دے صبح جناتِ حسین رضی اللہ تعالیٰ خیمے دیوچوں اپنا چھوٹا جا بچہ اٹھا کے بعد لے کر گیا ہے فرماب دینے جی کرکو نو حفتان تے چکی ہے اور ایک بڑا پیارا خود در شاک فرما ہے بردرانے خود دا فرماب دینے اکو فیف دے لوگو بہتو بہتو اللہ دن سے آپ دیکھو ماشتیو گر سنو ناؤ اے میں حسین دا بچہ اے دے امپی آسینی لگیے کدہ گدہ خوش گو چکی ہے دے امپی آسینی لگیے کدہ لگ کدہ خوش گو چکی ہے جانتے جے کدہ بچہ اے اے اس حسین دا بچہ اے جی دی پیاس نبی پاک نو گوارا نہیں سلسلہ صحیح اندر شیخ ختمانی لے کے آئے نے میرے پیغمبر جا رہے نینا دے ماں فاطمہ دے درواتے دیکھو دی گدرے درو بچیاں دی رون دی آواز آئی کے دے بچیاں نو چک کے نبی پاک بار لے کر گی آئے میرے آقا فرمادنے صحابیو میرے دو میں بچے پیاسے نے پانی اے کی زیدے کڑ مابوبہ پانی تے کوئی نہیں پھر میرے پیغمبر نے اپنی زبان دے حسین رضی اللہ اتان دے موندر ڈار دی تی ہے ساکی ایک آسر نے اپنی زبان جنات حسین دے موندر ڈار دی تی ہے اے کوفے دیو لوگو کل میں پیاسا سا ہوں آج میرا بچہ پیاسا ہے کل میں پیاسا سا ہوں آج میری بیٹی پیاسی ہے کل میں پیاسا سا ہوں آج میری بہناتے بیوی پیاسی ہے اللہ لاؤ دینا ساریاں کل نام دا ترجمہ شائرہ اپنے امداز اندر بڑا پیارہ کر دے میں ضرور پڑ کے جاؤں آنگاؤ اللہ خو اکبر اللہ کی کیم دینے مجھے کوفہ بالو مجھے کوفہ بالو مجھے کوفہ بالو مجھے پانی بہتر پہ آسوں کا ہے پند پانی کے نخر فراتی پہ پہر لگے خین میں کوسر کا مالکے بنایا گیا خو میرا بابا میرا نانا کو زردہ مالکے اللہ لاب ہے پاپا علی امام میری فاطمہ ہے میں بائی حسن کا نانا خیر البرہ ہے میرے کوفہ بالو مراتب تو سمجھو نواز محمد بنایا گیا ہو اللہ اللہ توجہ کرنا گرا اوہ جو چکتا تھا سر باب رکاہِ علا میں وہ خیسر کلم ہو گیا کربلا میں بہشتِ بری میں مقابر رہے خین میں اجڑا نہیں ہوں بس آیا گیا ہو اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا دراؤ سیدنا اجربت حسین رضی اللہ خطان دے آتو تے بچائے اوہ درو مخالف ونو تیر آئے دے جناتِ حسین جو سے بچے دی چھاتی اندر پیوست ہو گیا ہے حضرتِ امامِ زہبیر احمد اللہ خطانہ رہدہ کولے جناتِ حسین نے پکڑ کے ہاتھ نڑو سو تین بار کلیاؤ تے خوندہ بچے دی چھاتی جو پھوارا نکڑایا ہو آپ نے اس خوندبوں کو پھر لیا ہے اور پھر کے تنجھ کر کے خون آسمانہ بل اچھا لیا ہے تے اپنا جر آسمانہ بل کر کے کہم دنے اللہ میں خسین تے جنڈی بٹی مصیبت آ گئی ہے اللہ میں خسین نو سبر دی توفیق دے دے اللہ میں خسین نو سبر دی توفیق دے دے اللہ میرا پھول میرے اقتاں میں چجاری ہے مولا کریمہ نو سبر دی توفیق تا فرما دے کائنات دے لوگو ایک ایک کر کے زبا ہون دے گئے میرے پیغمبر دے خاندام دے شہدہ دے اللہ نہ کرے لکھوار لا نہ کرے باجب تیرے فیصلہ پادندر کٹھے باجب کتلو جان داسنا کتنا خوف ویراز پھیلے گا تے ماننا دسو زکھاردہ کی بڑیا ہوئے گا جیسے خھاردے بہتر کٹ گئے ہونگے جیسے خھاردے بہتر جناب لاشے تڑپ گئے ہونگے اللہ خواہ بردنا سیدنا حضرت حسین رضی اللہ خود تعالی بھی میدان اندر لڑتے لڑتے دشمنہ دا مقابلہ کردے کردے تاریخ دیاں کتابم دے لکھئے آپ دے نرم و نادک پدم دے اتیسی تو دیادہ نشان زخمہ دے بڑ گئے نے بھائے لوگو فیصلہ پا دیا میں نیجی کہہ نیڑ دے میرے نبی دے پھول دے جسم دے اتیسی تو دیادہ نشانات زخمہ دے بڑ گئے نے حتیٰ کے جناب خسین رضی اللہ تعالی اپنے خالق حقیقی نرجا مر دے نے آخری الفات جناب حسین دی دبان جو جڑے نکڑے نے اکڑے نے فرماتے نے سبرم بھی کذائی کا سبرم بھی کذائی کا لا الہ سوا کا اللہ میں خسین دنیا تو جاریاں اپنا پچا کٹا کے اپنے بے بھائی کٹا کے اللہ اپنے ساتھی کٹا کے میں بھی دنیا تو جاریاں تے بھولہ کریمہ میں خسین سبر تے جاریاں ماں تے رب دی توحید تے جاریاں اللہ میں کی دائے توحید تے دنیا تو جاریاں ماں حید نادرت ابن عباس رضی اللہ تعال فرماتے نے تو پیر دا وقت تے میں خواب آئے میں خواب اندر کی وکھئے اللہ اکبر نبی پاک نے سلام پریشان دی عادت اندر نے تے نبی پاک اُڑے کے شیشی ہے اور اندر اللہ پیغمدر نے کوئی خون جمع کی تے محک محبوبہ پریشان کیوں ہو تے خون کے دائے تے نبی پاک کی آئے آدھا تمل تمل حسین واسا آبی میرے حسین تے ساتھی آدھا خون حضرت ابن عباس رضی اللہ خدا فرما دینے میں دن بھی یاد رکھیا میں وقت بھی یاد رکھیا تے جدو میرے تک خبر پہنچی نا تے میں تاقیق کی تی جس وقت میں نو خواب آیا حسین شہید کی تے کیسا اللہ خوا اکبر اللہ اللہ خوا اکبر اللہ لان اللہ من قاتل حسین اللہ دی لان تو نا دیو تے جن حضرت ابام حسین رضی اللہ خدا نو شہید کی تا اے میں نہیں کہہ رہا بھی تھارا امہ کرام نا خی آئے اللہ تعالی نا دیا نا کبرا آگ نڑ پر چھ دے جن نبی پاک دے نواز نو شہید کی تا اے میں نہیں کہہ رہا سیدہ امہ سلمہ میری تو امہ دی بد دوائے جدو سیدہ امہ سلمہ نو خبر ملی گئے نبی پاک دا پھول شہید کر دی تا گئے تے آپ نے زبان چاہی فرمایا مال اللہ کبور خم نار اللہ نا دیا کبرا نو نل پر دے جن نبی پاک دن واسد دلم کی تا اور سید بخاری پر لگ آم کائنات دے لوگو سب تو مضلوم مان شہادت میرے خسین رضی اللہ تان دی سید بخاری میں تلکھی آئے پد پخت نے مار کے تلوار میرے خسین دا سر لگ کر دیتا تے پدن لگ کر دیتا تے سر چک لیا اور جناب رکھ لیا کھوڑے جو تے لے کہ جار یہ کوفے بان اللہ خو اکبر اللہ اے کائنات تے لوگو تاریخ اندران دے کوفے تو لگ کے تے زخمہ نڑ چور لاشا اسی تو زیادہ زخمہ نڑ چور میرے خسین دا بدن پھے آئے میدان کربلا دے اندر تے سر لے کے جار جناب کوفے دے اندر اللہ خو اکبر اللہ اے جے کے ٹیبل تے جناب خسین دا سر اکھ دیتا گیا اے بید اللہ دن زیاد بد پخت آدمی کمی ناد می لہی ناد می وہ دے آت اندر چھڑی پکڑی اے چھڑی دے نال میرے خسین دے رخ سار راب دے زربان لان شروع کر دی دن نے فیصلہ پا دیا زر دے لتے ہاتھ رکھے تے سوٹ سئی نا اے جی میرے خسین دردہ خوئے گا جناب خسین دی بہنا تے جدو پائی تے سار تے چھڑیاں واجدیاں ہونگیاں کیا منظر کتنا دردنا کا منظر ہوئے گا جدو بیٹی خسین دی بیٹی ویخ دی ہوئے کیتے با تے رخ سار راب تے چھڑیاں واجدیاں ہونگیاں بے میں کو کسے کہانی بردہ پیا سیول بخاری ویت لکھے آئے یہ سب بدبخت نے اینجی کر کے چھڑیاں ماریاں نے جناب خسین دی رخ سار راب تے اللہ خو اکبر اللہ خمج میں تے اندر نبی پاک دیکھ ساب بھی موجود جناب عصر رضی اللہ رو پینے تے چیخہ نکڑ گئی انے فرما دے نو اے پد بخت روک جا روک جا روک جا چھڑیاں نہ مار نرخ سار راتے چھڑیاں نہ مار فرما میں اللہ دی قسم اٹھا کہ نو میں اپنے نبی نو بیک میرے نبی رخ سار تم یاں کر دے سن میرے پیغمدر نرخ سار نر پیار کر یا کر دے سن اے نا مار ظالم اے اور اخصار نے جنہ رخ سار تو میرے نبی نو خوش آیا کر دی میرے نبی دے پھول دے رخ سار رخ چھڑیاں نہ مار بد بخت آ چھڑیاں مار یا نے کتنا دل سخت ہو گیا سی نا بد بخت آ گان دا انا دا سات دے ہو انا دے اتلیاں دا سات دے دے ہو جنہ میرے حسین نر ظلم کی تا نا سات یا کر نا کچھ نہیں لبنائے نا دی وقالت کر گتوان نو حسین حسین سا امام دا اس ہے حسین نر سا پیار نا سات دیا کر کسے دوسرے دی زردہ کسے غیر ثابی دا اللہ خوان برلہ میں قربان جام آ رائنا دے لوگو میرا گی دا تے میرا عیوان جیڑا پند نبی پاک دیا نر آ دیا صحاب نر آ دے نوا سیا نر پورا کرے گا وہ زمین تے بھی زلی روئے گا تیغلے جہان بھی زری روئے گا سی روی بھی ان کران کا لیٹ تے جام آ پھر وقت آیا اے سی منا کوفے دے چوک اندر وہ بید اللہ بن زیاد مر گیا تو دی لاش لیا دی گئی گئی ناؤ اچانک خف پہ گئی یہ سب آگیا سب آگیا لوگ پرہ ہٹ گئنے رج دے وقت ہزارہ بندیاں دے سمڑے وخا دی تائے وجڑا نبی پاک دے نواس دا دشمن دنیا دے بھی زلیل گاجی کے بہول اگلے جہان بھی زلیل نہ دنیا دے عزت پائے گا نہ اگلے جہان عزت پائے گا لیکن میرے محترم دائیو غم بڑا ہے میرا غسین شہید ہے میرا غسین بہادر ہے میں ایک گل کرنا چانا دو گلہ کر کے بعد ختم کرانگا میرے بھائیو آج پاکستان دیا سرحب دام تے کھڑے ہون والے فوجی جوان دعا کر اللہ نہ دے قدم مضبوط فرمائے اگر اس وطن تی سرحاد تے کھڑے ہون والے کسے فوجی دے سینے جندر آک دی گوڑی لگ جان دی گے اور جوان جام شہادت نوش کر لئی دے جان دی اس شہید کتنے بہادران آمداد سلام دیش کیتا جان دے ایک پورا فوج دا دستہ نال آمد سارے روندے نہیں آن دے بلکہ سارے سینہ تان کے آمدے لے بزاہر کروان دے لے کہ بہادر ہے میں پچھنا جانا اس وطن دی کربان دین والا ایک فوجی شہید ہو دے شہادت تے جسی بہادران جناب سلام دیش کرنے تے جدو واری آمد گے کربلا دے شہید دی وہ تو بے سبری کیوں کر دیو اور تو وار بہادر ہے سابر رہے جرت ممت ہے میرا حسین کسے دیکھتے یار اندر نہیں ہے لیکن بے سبری نہیں میرے بھائی جدہ تے فضا نہیں میرے بھائی اور میں محبت نل کہاں گا دنیا تے بہت سارے مسلح کو مذاہب موجود لیں ہر مذب والا عبادت نے اپنی عبادت دی جگہ منتخب کیتی ہوئی کہ ہدو عبادت دے وقت ممدر چھ نظر آمد ہے سیخ عبادت دے وقت گردوار دے اندر نظر آمد ہے عیسائی عبادت دے وقت چرچ وچھ نظر آمد ہے مسلمان عبادت دے وقت مسجد اندر نظر آمد ہے ایک کیسی عبادت ہے کہ روڑ بلا کر دیت جان ایک کیسی عبادت ہے کہ لوکہ نو پریشان کر دیت جائے اور عبادت سکون نہیں ہوں دی بھائی عبادت روح دی اتمنان نہیں ہوں دی ایک کیسی عبادت ہے جے جمدر انسان داپنا جسم ہی لہلہان ہو جائے ایک کیسی عبادت تے کیسی عقیدت ہے کہ جمدر بندہ آتی زخمی ہو جائے خدا رہت بن کے گزارش کران گا سمجھو میرے حسین دی بہادر نو اس بہادر نو تو دیکھو کہ جنہی نے کٹا کے بھی سبر کر کے دکھایا اور دنیا تو سبر کر دا تر گیا آج سابر ہے نبی آمد صحابی اگو سابر نے اگو میرا علی سابر ہے میرا حسن سابر ہے میرا حسین سابر ہے گاج کے بولو عصیبی سارے سابر ہاں اللہ سبر کرم دی توفیق اطاف فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب موسیقی 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 بھئی دوست صحباب حیث صاحب فرمارے نے کہ پچانویں ہزار روپیا مسجدہ بلڈ آئے تے زیادہ نہیں تے کم بس کم آج بلڈ جڑے اوہ آپ آدھا کرنا ہے کہو انشاءاللہ از ہی تو آڈی آسانی لئی بار بھی دو ساتھی ذمہ دار جڑے نے مطلب مسجدی انتظامیہ نل جڑے مطلقہ نے تے اوہ ذرا درمیان چوڑی پھیر لے ایدر تسی بھی پھیر لو جلدی جلدی بھئی سارے دوست صحباب بھرپور طریقے نل تعاون کرو اوپر بھی اگر کوئی ساتھی ہے تو اوہ بھی چوڑی وچ پھیر لو جلدی جلدی ساتھی ہیں کوڑ پیسے کٹھے کر لو آج انشاءاللہ آپ آئے پچانویں ہزار پریا بیردہ آج جدا کرنا ہے تو انشاءاللہ مسجدی معاملے دی اندر میں کانوحات جمعی بات کے نام کہ ہر بندہ اگر لادن کر لے کہ میں زیادہ نہیں تو ایک پانچ سو رپیا پانچ سو رپیا کوئی زیادہ نہیں میں ضرور تعاون کرنا ہے مسجد نل تو میرے بھائی شاید سانوے بات کہنے بھی ضرورت نہ پوے اس سارے معاملات جڑے نے ٹوٹل اخراجات جو بھی ہے اس ساری ذمہ داری سمجھ لو اپنے سارے اس سوال سے بھائی سارے محبت نہ برپور طریقے نہ تعاون کریا کرو اور بھی بڑے بڑے اہل سروت لوگ موجود دینے انہاں بھائی اچھا ماشاءاللہ حاجی تارک صاحب پانچ ہزار پی آجی ماشاءاللہ انہاں اندر سب پایا ہے اللہ تعالی حاجی صاحب نے سید واری زندگی دے اللہ برکت عطا فرمائے حاجی عطا و رحمان صاحب پنجابی صاحب فرمارے نے کہ میرے واسطے بھی دعا کرنی ہے اللہ انہاں انہاں سید بھی دے نہ دے کاروبار اندر بھی اللہ برکت پائے اسی طرح ساڑے معزز محترم حاجی صاحب اللہ تعالی انہوں نے بھی جزائے خیر عطا فرمائے اللہ انہوں برکت دے پنجابی صاحب کہہ رہے ساں بھی تسید دو جمعہ کر دیتے ہیں پر حاجی صاحب ایک کی جمعہ پڑھ دے ایک کندیے توڑ دی یاری ایک کندیے موڑ دی یاری توڑ دی پانی کے موڑ دی آجی صاحب آکھا میں توڑ دی انشاءاللہ اللہ فرمائے اس پوری کر دینا بھر سارے دوست صاحب آپ میں پڑھ دینا اور تاکہ بھی گزارش ماما بہن آگے وہ بھی برپور طریقے نظر جلدی جلدی تعاون کر لو میں تھوڑ دی شار توڑ دی سامنے پڑھ دیں اور میں نو لئی نا پڑھ دو میں نو لئی نا پڑھ دو اینا شہران دے وچ دل لگ دے نبی جی دے پیرا دے وچ دل لگ دے نبی جی دے پیرا دے وچ دل کڑھ دے وچ دل کڑھ دے میں روزیں دے پا سوڑا اس جنت دو کڑھ دے نا پڑھ دے پیرا دے وچ دل لگ دے نبی جی دے پیرا دے وچ ہو گڑھ دا سوڑا لگ دا دے نام علیدہ حدیثہ فرمارے نے بھی تسی یہ شیر پولی گیا ہو میں پولے نے میں نو یاد نہیں میں کبھی در آپ میں دوزار اٹھارہ مارل شیر سنا دے اللہ اللہ ہو گڑھ دا سوڑا لگ دا دے نام علیدہ کیوں بھگیاں نو من اے غلام علیدہ خیبردہ کی لعب جس نے گیرا آیا خیبردہ کی لعب جس نے گیرا آیا حسنو حسین تا بابا کہلا آیا حسنو حسین تا بابا کہلا آیا پنگی کی جانے مقام علیدہ شرابی کی جانے مقام علیدہ بس بہا پی جانے مقام علیدہ کھڑا سوڑا لگ دا جنا معلیدہ کیوں بھگیاں نو من اے غلام علیدہ برپور طریقے نربی تاون کرنا اللہ جدہ آ دے ایک دوست نے انہا دے استاد محترم انہا دا ایکسیڈنٹ ہو گیا اسپتال اندر داخل نے شدید زخمی نے دعا کرنی اللہ تعالیٰ انہوں سے تطاب فرمائے اٹھائیس تنبر دا خطبہ جمعہ تل مبارک اس مسجد دے اندر سید سبتین شاہ صاحب نقوی حافظہ اللہ تعالیٰ اگلا جمعہ بڑھیں گا اگلا جمعہ پڑھان گے اے تو انہوں پتاویے پھر سن لو کہ ہر مہینے دا ہر انگریزی بہینے دا پہلا اور تیسرا جمعہ میں تھے پڑھانا اے دوستہ باب بات یاد بھی کر لو دوسرے ساتھیانوں بھی اے فون تے یا حباب مقدس دیو اے ہر مہینے ہر انگریزی مہینے دا پہلا اور تیسرا جمعہ اے تھے آیا کرو محبت اللہ تعالیٰ تم جدہ خیر تا فرمائے ایک اور ساتھی نے دعا دی درگاس کی تی ہے وہ بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نہ دے والد محترم دی مغفرت فرمائے یہ بیٹا اچھا چلو جی الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستائنه ونستغفر ونعوذ باللہ من شلور انفسنا ومن سجیات اعمالنا من یادی اللہ فلا مزل لکھ ومن یدللہ فلا آدی لکھ ونشہدو اللہ الہ اللہ وحدہ لا شریک لکھ ونشہدو ان محمد عبدہ ورسول اما بعد فانا خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی هدی محمد صلی اللہ تعالی اللہ علیہ وسلم وشرل امور محدثاتها وکل محدثت بدع وکل بدعات دلال وکل دلالت فی النار اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد لکھما صلیتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم اینکا مید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد لکھما بارک علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم اینکا مید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيِّن مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْلَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْثَمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ صدق اللہ لدیم وصدق رسوله النبی الكریم وَالَا ذَلِكَ لَمِنَ الشَّائِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ